یہ سردی کا حکمت کے حوالے سے طبیعی رشتہ نظر کے حوالے سے کچھ ہے ہاں دیکھیں اس میں تو بڑا جہاں پہ سردی زیادہ ہے وہاں پر تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو موافق آئے لونگ کا استعمال کریں لونگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سردی کے خلاف صرف ترین ہتھی آ رہی ہے کسی کو سردی لگ رہی ہو جیسے باہر جانا اس کو موٹسکل چلانی ہے ٹھیک ہے سردی میں باہر جانا اس کو دس پندرہ کلومیٹر کا سفرتہ کرنا ہے تو وہ ایک لونگ اپنے داتوں کے نیچے دبا لے اور لونگ اس کا رس چوستا جائے سفر کرتا جائے اس کا بلیڈ پریشر جو ہے وہ یعنی صحیح رہے گا اس کو سردی لگے گی نہیں محسوس تو ہوگی وہ تا سردی محسوس ہونے کو وہ تا سردی لگ جانا لگے گی نہیں اس کو سردی بڑا سستا بنا ہے اچھا پھر لونگ اور دارچینی کا آپ چاہیں تو کہبہ بنا لے ٹھیک ہے تو یہ بلیڈ پریشر لوگ کو یعنی چھوڑا سا ہائی بھی کرے گا یہ ٹھیک ہے تو ہائی میں نہیں یعنی اس کو لیں گے ہائی والا اس کو نہ لے سردی والا لے گی اس کو سردی لگ رہی ہے اس کا بلیڈ پریشر ڈاؤن ہو رہا ہے اور سردی لگ رہی ہے اس کو تو فوری طور پر اس کو یہ گرمی فرام کر دے گا کوئی جیسے باہر سے اندر آیا رات کا موسم ہے وہ کیا کرے اس کو چائے ہم دیتے ہیں بھئی چائے میں ایک لونگ ڈال دیں پھر سی دارچینی ڈال کے اس کو جنہ پھلا دیں تو فوری طور پر اس کا درجہ حرارت اس کا مینٹین ہو جائے گا اس کو سینہ کا جام نہیں ہوگا بلغم اس کو تنگ نہیں کرے گا اس کے یہاں سر پر بلغم جمے گا نہیں سردی سے بچاؤ کے لئے تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ یعنی جو نا گرم کپڑے پہنیں اور کانوں کو سردی سے بچائے سر کو کانوں کو اور سینے کو سردی سے بچائے سردی عام طور پر ان تین جگہوں سے لگتی ہے کان سر یہ جانے یہاں پر اور سینہ پورا یعنی اس سے کو ڈام لیں تو انشاءاللہ تعالی اس کو سردی میں اتنی زیادہ اس کو تنگی نہیں ہوگی پھر اگر وہ چاہتا ہے کہ سردی گرمی کے موچ پر کوئی اثر ہی نہ ہو تو سورہ قریش پڑے تو سورہ قریش یعنی پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کو سردی گرمی تنگ نہیں کرے گی سردی بھی تنگ نہیں کرے گی گرمی بھی تنگ نہیں کرے گی سفر کے دوران اپنا یہ جنہ پڑھتا رہے سورہ قریش لئیلا فی قریش ایلا فیم رحلت الشیطاء و صحیح اس میں یہ نا سردی و گرمی کے سفر میں ہم نے ان کو الفت عطا کر دی آسان کر دی یعنی ان کے لئے